ابھی گاؤں جوگیوارا میں جو موجودہ ودھائک ہیں رینوبالا جی پہنچ چکے ہیں آج کے لیے اپنے حلکے میں کافی ایکٹیو ہیں اور یہاں بھی پارٹی پرچار کے لیے آئے ہوئے ہیں اب یہاں پھر پہلے ملاقات کریں گے محلاؤں سے اس کے بعد پھر ہم یہ اپنی بات رکھیں گے اور اس کے پسچات ہم ان سے بات چیت کریں گے اس لیے ویڈیو پر آخر تک بنے رہیں اور دیکھتے رہیں سیٹی سیونٹی ون جو بوٹھوں پہ ہمارے اجینٹ بنے انہوں نے اپنے بوٹھوں کو بڑی اچھی طریقے سے دیکھ کر ایک ایک ووٹ ڈلوانے کا کام کیا اور گاؤں میں سے سب ہی نے مل کر کانگریس پارٹی کے پرچس میں ووٹ ڈلوائی اور یہاں ہمارے پرچار سے ورمزی کو دلوانے کا کام کیا اس کے لیے میں آپ سب کی پہلیوں سے باہر بات کرتی ہوں اور آپ سب کا بہت بہت دھنیواز بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بدولت ہلکا سا ڈھوڑا میں سب سے زیادہ لینڈ لے کر یہاں کانگریس پارٹی کی جیت ہوئی اس کے لیے آپ سب کا بہت دھنیواز ساتھیوں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ دو مہینے کے بعد ہمارے ویدان سبہ چناؤں بھی ہیں اور ان ویدان سبہ چناؤں میں بھی ایسے ہی اپیل کروں گی آپ سے کہ جیسے آپ نے اپنا ایک ایک قیمتی ووٹ لوگ سبہ میں دیا اور یہاں سے کانگریس پارٹی کو جتوانے کا کام کیا ایسے ہی آپ دو مہینے مہیند کر کے پورا کانگریس پارٹی کے سمرتن میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کریں اور جو کانگریس پارٹی کی جو نیتیاں ہیں وہ لوگوں تک دھرگر تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کانگریس پارٹی سے جھوڑ کر آئے اور کانگریس کی نیتیوں کے بارے میں بتائیں کہ جب کانگریس کی سرکار تھی تو کانگریس نے جنتہ کے لیے کیا کیا کام کیے چاہے وہ گریب ہو چاہے وہ کسان ہو مزدور ہو کرمچاری ہو ویپاری ہو جب کانگریس کی سرکار تھی تو سب لوگ پوچھتے ہیں لیکن جب سے باجپا کی سرکار آئی دس سال باجپا کی سرکار کو آئے ہوئے اس سرکار میں نہ کسی ورک کا بھلا ہوا نہ کسی بھی کسی کی بھی سنوائی ہوئی کیونکہ باجپا سرکار جو ہے وہ جنب روضی سرکار رہی سب سے جو بڑا اندولن ہمارے یہاں ہوا وہ کسانوں کا اندولن ہوا جو کتنے مہینے چلا اور جس میں ہمارے کسان ساتھی سڑے ساتھوں سے جو کسان ساتھ کے ہمارے وہ سہید ہوئے لیکن اس گنگی بیلی سرکار نے ان کی سام ساتھیوں کی آواز سننے کے لیے نہ ان کی بات سنی نہ کوئی جہمت رکھائی کہ اپنے ساتھیوں کی وہ مدد کر سکے یا ان کی جو مانگ تھی ڈیمانڈز تھی اس کو پورا کر سکے کانگرس کی پارٹی جو ہے چھتیچ برادری کی پارٹی ہے اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ جو بھاچپا کی نیتیاں ہیں چاہے وہ مہنگائی کے بارے میں کریں چاہے بے روزکاری کے بارے میں کریں اچھے دین لائیں کی بات پہی گئی تھی پندرہ لاکھ دینے کی بات پہی گئی تھی کسی بھی ورک کو نہ پندرہ لاکھ دینے ملے ابھی تک اور نہ ہی کسی کے اچھے دین آئے یہ لاتھیاں اور ڈنڈے جو ہم کھا رہے ہیں تو یہ اچھے دینوں کی کلپنا نہیں تھی کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے اچھے دین ہمیں ملیں گے تو ساتھیوں مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ گریب ورد اور مدیہ ورد کی پریگار جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی کمہ ٹوڑنے کا کام جو ہے بازپا سرکار کر دی ہے بے روزگاری کی بات کریں آج پڑے لکھے بچے ہمارے یوہ بے روزگار گھوم رہے ہیں نوکری نہ ہوڑے کی وجہ سے آج بیدیسوں میں جانے کے لیے مجبور ہمارے بچے ہو رہے ہیں اور پیچھے ماں باپ اکیلے رہتے ہیں کوئی نہیں آکے دیکھتا کیونکہ بچے بیدیسوں میں جا رہے ہیں اور اگر ہمارے یہاں روزگار ملے گا تو بچے ہمارے یہی رہیں گے اپنے ماں باپ کے پاس رہیں گے تو ایسی لوگت آ چکی ہے کہ گاؤں کے گاؤں سارے خالی ہوتے جا رہے ہیں یوہوں کی باہر جانے کی وجہ سے اور اگر بات کریں محلاؤں کی چاہے انگلواری ورکر ہو واشا ورکر ہو یا ہمارے دیس کا نام روشن کرنے ورکر ہماری بیٹیاں ہیں یا گولڈ میڈل لے کے آ رہی ہیں ان بیٹیوں کو بھی نعرہ دے دیا سرکار نے کہ بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں سب کا ساتھ سب کا ویغاز اچھے دن لیٹے آئیں گے لیکن اس سرکار میں ان بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا نہیں بکسا ان کو بھی پیروں کے تالے روضہ گیا تو ایسی سرکار جو نعرے دینے کے لیے بس ایک سرکار بنی ہوئی ہے کہ نعرے دو اور جنتہ سے ووٹ لو ان کو پوچھ کرو لیکن پھر ووٹ لے کے سرکار بنا کے اسی جنتہ کے اوپر اتیچار کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایسی سرکار کو آپ سب نے دیکھ بھی لیا بھوگت بھی لیا میں آپ سب سے اپیل کروں گی کہ آپ سب لوگ جاندہ سے جاندہ کانگرس پارٹی کی نیتیوں سے جھوڑے کانگرس کی جو نیتیاں ہیں ان کو گھرگے تک پہنچائے تاکہ لوگوں میں جھاگ روکتا آئے اور لوگ جنتہ ہے جو اس باج پاک تاکہ آنے والے سمیہ میں کانگرس پارٹی کی سرکار بنے اور آپ سب کے اپنے کام بھی ہوں گے آپ سب کا سائیوگ بھی ملے گا تو میں تو آپ سب کے پہلے بھی آ چکی ہوں گاؤں میں تو جو بھی یہاں گاؤں کی سمسیہ ہلکے کی سمسیہ ہے جو یہاں کا پچھڑا شیطر ہوڑے کے ناتے یہاں کی کمیاں ہیں سرکار میں رہ کے ان کمیوں کو ہم دھور کروائیں گے تاکہ یہاں ہلکہ سڑورہ کی سرکار میں رہ کے اندبوتی کے ساتھ سڑورہ کی تشریر اور تقدیر کو بدلنے کا ہم کام کریں گے اور آج پسلے ہوڑے کے ناتے جو کام کروا سکتے ہیں وہ کام کروا بھی رہے آپ سب ہی جانتے بھی ہیں ہلکے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا فند جو ہے وہ دیم گیا ہے اور اس کے لئے تو میں آپ سب کی ابھائی بھی ہوں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بھائی پانگرس کی سرکار بڑھاؤ چاہے پھر آپ ہاتھ پکڑ کے کام کروا لیو کہ یہاں یہ مارا کام وہاں چاہیے تو اس کے لئے میں آپ سب ہی آپ پونچھیں آپ سب کا بہت بہت دنواد کرتی ہوں اور جو لوگ تبہ میں آپ لوگوں کی بدونت ہمیں جیس ملی اس کے لئے آپ سب کا دیل سے بہت بہت آبار آپ سب کا بہت بہت دنواد میری سب ہی سب ہی سبینتی ہے جی کھانا تیارہ ہی کھانا لے گا جائنی سارے دنڈورہ اور گاؤں ہے جوگی وڑا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ویدھائی کا ہے نوبالا جی اور یہاں پہ پروگرام میں ابھی اپستیت ہے اور سب ہی گاؤں والے یہاں پہ اپستیت بھی ہیں تو ان سے بات چیت کریں گے میم نمشکار تو میم آج جو گیوارے میں آئے ہیں تو پرچار کے لیے جیسے آپ گوم رہے ہیں تو کیسا رسپونس مل رہے ہیں لوگوں کا بہت اچھا رسپونس مل رہا ہے اور دیکھیں آپ سب ہی دیکھی اور ہمارے آج بھی کارکرم تھے کل کے بھی تھے آئے دن کارکرم رکھتے ہیں تو بہت اچھا رسپونس لوگ جوڑ رہے ہیں اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ باجپا کے راج میں ہر ورق دکھ ہے دکھی ہے تو باجپا تانہ سائی سرکار ہونے کے ناتے لوگوں کے اتیچار اور ظلم کر رہی ہے لوگ اس سے پرشان ہو چکے ہیں اور کانگرس آنے والے الیکشن میں دیکھئے مدے تو بہت سارے ہیں اور کیونکہ سب سے بڑا مدہ اگر ہم کہہ رہے ہیں دولمنٹ جو سب سے بڑا مدہ ہے بے روزکاری اور سب سے بڑا مدہ ہے مہنگائی کا تو اتنے اور بھی انہیں مدے ہیں جو لوگوں کے بیچ میں لے کے جا رہے ہیں تو میں یہی کہوں گے کہ بھاجپا کے راج میں کیا کام ہوئے اور کتنے کام لوگوں کے کروائے گئے جنتہ بھاجپا سے ترست ہے ان کی نیتیوں سے ان کی باتوں سے کیونکہ بھاجپا جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں صرف کاغزوں تک سیمت ہو چکی ہے دھراتل پہ کچھ نہیں لیکن اگر میں آپ کو معافی چاہوں سرپنچوں کی بات کریں اب سینی جی مکہ من تی رہے سرپنچوں کے لئے تو کہیں کہیں کتنا اثر رہے گا سرپنچوں دیکھئے جنتہ جاگ روک ہو چکی ہے چاہے وہ سرپنچ ہو چاہے وہ کسان ہو یا مزور ہو ان کی باتوں میں آنے نہیں کیونکہ سرپنچ تو وہ پہلے بھی تھے جن کے اوپر لاتھیوں ڈنڈے برسائی گئی جن کے اوپر باجویں توڑے گئی سیر پھوڑے تو آج ان سرپنچوں کی یاد دوبار آئی بلکر یہ اپنی گلتی کو چھپانے کے لئے کام کر رہے ہیں دو مینے بعد ویدان سوچ رہے کہ سرپنچوں کو ایسی باتیں کر دیں کہ تمہیں 21 لاکھ دیں گے گوشنہ کر دی لیکن سرپنچ ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں ان کو اپنا ٹائم یاد ہے کہ جب ان کے سیر پھوڑے گئے لاتھی ماری گئی تو آج سرپنچ بھی ان کی باتوں میں آنے نہیں ان کی جو جن وروضی نیتیاں اور کیا گھوشن آئیں کر رہے ہیں کوئی نوٹیفکیشن نہیں کیا سب جاگ روک ہیں جنت آج ان کی باتوں میں نہیں آنے وڑا مہم یہاں سے ورون چودری ملانے سے جو ایم پی بنے جیت ملی ہے تو کیا آپ کو وشواس ہے کہ جیت بارہ ویدان سب میں دور ہی جائے بلکل دیکھئے آج جیسے میں نے بتایا کہ جنت باج پا کی نیتیوں سے پریشان ہے اور ہر ورگ کانگرس پارٹی کے ساتھ جھوڑ کر آرہا اور انہ دل جو الگ پارٹی چھوڑ کر کانگرس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور جیسا ابھی لوگ سب میں جیت ہوئی ہے جیت جیت ہے آنے والے ویدان سب چناؤ میں بھی جو ہمارا سد ہو رہا ہے اس میں بھی جیت ملے گی اور یہاں سے جیت جیت جائیں گے بات کر رہے جو گی بیٹھے ہیں یہ کمیوٹی آل ہے اور سید آپ دوار اس کو بنائے گیا تھا لیکن پھر بھی یہاں پہ سروی کیا جو گی بھائی گا تو سکیت ملی تھی کمپلیٹ نہیں کیا گی جگہ کس پانچ سال سے اس کو بھون ہے بھلکل دیکھ بھلکل بھلکل کبھی اس میں نہیں کہہ سکتے بھلکل کمی سرکار کی ہے کیونکہ سرکار جب تک پورا پریاب فنڈ نہیں دے تو اس میں جو کام ہوتے ہیں ان کمپلیٹ رہ جاتے ہیں تو لیکن میں نے پورا پریاز کیا سرکار کے جو بھی دیا گیا اس میں سے تھوڑا دو بار میں یہ لیکن اب بھی ان کمپلیٹ آپ دکھا سکتے ہو بھی مال تو میں آپ سب سے یہ سرکار کی طرف سے فنڈ آئے گا تو اس کو پورا کروانے کا پریاز بھی کریں گے اس میں پورا کام کروائے جائے اور دیکھیں ڈویلمنٹ کا جو بھی کام ہوتا وہ فنڈ دوارہ دی ہوتا ہے بینہ پیسے کام نہیں ہوتا تو سرکار سے ہم یہ ہی کہیں کہ پریاب فنڈ دیں جس سے خلقے کشتر کے جو کام ہو سکے تو دھنیواد تو یہ تھے ہمارے ساتھ رینو کمنٹ کریں تو آج کے لئے تنیواد